پاکستانی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام جس نے کئی دہائیاں فلم انڈسٹری پر راج کیا بطور فلمی ہیرو درجنوں فلموں میں کام کیا جن میں ڈیڑھ درجن کے قریب سوپر ہیٹ فلمیں شامل ہیں پاکستان کے مایاناز فلمی ہیرو گولام مہیو دین آج کے اس ویڈیو میں بطور فلمی ہیرو اور کریکٹر ایکٹر خود کو منوانے والے پاکستان کے لیجنڈ فنکار گولام مہیو دین کی ذاتی زندگی اور فنی سفر پر بات کی جائے گی گولام مہیو دین کا تعلق کہاں سے تھا کیسے فلموں میں آئے اروج اور پھر فلم انڈسٹری کو خیر بات کئی دہائیاں فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے گولام مہیو دین جن کی آج مالی حالت اتنی اچھی نہیں سننے میں آئے تھا کہ گولام مہیو دین کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ایک فلم کا لاکھور پر لینے والا یہ لیجنڈ فنکار مالی طور پر خود کو مستحقم کیوں نہ کر سکا آج کی اس ویڈیو میں ان تمام حقائق کے مطلق آپ کو بتایا جائے گا گولام مہیو دین جن کو گلو بھائی کے نام سے پکارا جاتا ہے نہایت ملنسار باکردار اور شفیق انسان ہے جو اپنے فینس اور چاہنے والوں سے بہت گرم جوشی سے ملتے ہیں 27 اکتوبر 1900 کامن کو زندہ دلانے شہر لاہور میں پیدا ہوئے لیکن ان کا بچپن کراچی کے علاقے نازم آباد میں گزرا کیونکہ گولام مہیو دین کا ننیال کراچی میں آباد تھا فیملی میں سے کوئی بھی شو بیسٹ انڈسٹری میں نہیں تھا دراصل گولام مہیو دین جہاں رہتے تھے ان کے گھر کے قریب دوست سینما گھر ہوا کرتے تھے تو وہ اکثر پر دوستوں کے ہمراہ سینما گھر میں فلموں کے پوسٹر دیکھنے جاتے اور یہ شوق پرمان چٹتا گیا اور بعد فلمیں دیکھنے تک پہنچ گئی گولو بھائی نے بچپن بہت ساری فلمیں دیکھی گھر باروں نے سینما گھر جانے سے سختی سے منع بھی کر رکھا تھا لیکن ان سب کے باوجود وہ چوری چھوپے سینما گھر پہنچ جاتے اور ایسے ہی فلمیں دیکھتے دیکھتے فلموں میں کام کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد گولو بھائی نے سٹوڈیو کے چکر لگانا شروع کر دیئے جہاں وہ وحیب مراد اور محمد علی جیسے بڑے فنکاروں کو حسرت کی نگا سے دیکھتے تھے اسی کشم کشمے وہ ریڈیو پاکستان کراچی سینٹر جا پہنچے اور ریڈیو سینٹر کراچی سے بطور صداکار کیریج کی شروعات کی کچھ ہی عرصے بعد تھیٹر کا بھی حصہ بن گئے اور پھر ٹی وی ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردال ملنے لگ گئے انہوں نے قاسم جلالی کا ڈراما کتنی آنکھیں کتنے خواب میں اداکاری کی اور یہی سے گلو بھائی کی قسمت کی دیوی مہربان ہوئی 1974 میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا پہلی فلم کا نام تھا دل والے جس میں بدر منیر اور یاسمی خان ہیرو ہیرون تھے اس فلم میں غلام مہیدین کو بہت معمولی سا کردار ملا اس کے بعد زفر شباب کی فلم شکوا میں بطور سیکنڈ ہیرو نظر آئے جس میں غلام مہیدین کی جوڑی فلم سا نیشوں کے ساتھ بنائی گئی اس فلم میں ہیرو محمد علی جبکہ ہیرون دیبا بیگم تھی ایک درمیانے درجہ کی کامیاب فلم کہلائی پھر اسی سال 1975 میں شباب کرامی کی مشہور زمانہ فلم میرا نام ہے محبت جس میں غلام مہیدین کو ہیرو جبکہ ہیرون بابرا شریف تھی یہ دونوں نئے چہرے تھے اور دونوں کے کیلئے کے سب سے بڑی فلم تھی فلم میرا نام ہے محبت اپنے وقت کی سوپر ہٹ فلم تھی جس کو چائنہ میں بھی بہت پسند کیا گیا اور اس کو چائنی زبان میں ڈاب کر کے بھی وہاں چلایا گیا بابرا شریف اور غلام مہیدین کو چائنہ میں بھی بہت شورت ملی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ غلام مہیدین اور بابرا شریف کے مجسمیں چائنہ میں نصب کیے گئے اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی بھی پاکستانی فلمی ہیرو اور ہیرون کے مجسمیں کسی دوسرے ملک نصب کیے گئے ہوں یہاں سے غلام مہیدین کے کامیاب اور روشن دور کا آغاز ہوا پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی عدکار جو محمد علی اور وحید ملات کو سٹوڈیو کے باہر دیکھا کرتا تھا پھر ایسا وقت بھی آیا کہ انہیں کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا اس فلم کی نہ صرف کہانی جاندار تھی بلکہ گیتوں نے بھی ہر طرف دھوم مچا دی اس فلم کے گیت آج بھی غلام مہیدین کی پہچان ہے 1976 میں غلام مہیدین کی کیریر کی پہلی ڈائمڈ جوبلی فلم آج اور کر ریلیس ہوئی فلم کی کاس میں غلام مہیدین کے علاوہ راحت کاسمی، قوی خان، شبنم اور نشو تھے اس فلم کو غلام مہیدین کے کیریر کی دوسری بڑی فلم قرار دیا گیا کیریر کی شروعات میں ہی سپر ہٹ فلمیں دینے والے غلام مہیدین کا شمار انڈسٹر کے ٹاپ فلمی ہیرو میں ہونے لگا فلموں میں کامیابی کے باعث مالی طور پر خود کو سٹیبل کیا اور اسی کی دہائے میں پنجابی فلمی دور کا آغاز کیا پھر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف اردو بلکہ پنجابی فلموں میں بھی خود کو منوانے کے مکمل صلیت رکھتے ہیں غلام مہیدین اور فلم سن نیلی کے جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ سلطان راہی اور غلام مہیدین درجنوں فلموں میں ایک ساتھ کام کیا جن میں سلطان راہی بدماش اور ڈاکو کے کردار میں نظر آتے جبکہ غلام مہیدین پولیس انسپیکٹر کے روح میں دیکھے جاتے اگر بات کی جائے غلام مہیدین کی سپر ہٹ فلموں کی تو ان میں سے چند مشہور فلموں کے نام ہیں میرا نام ہے محبت آج اور کل سہیلی انتخاب آواز نصیب کالے چور اور سخی بادشاہ تقریباً پونے دو سو کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں اٹھارہ فلمیں سپر ہٹ ہوئیں انیس سو چھینمے کی فلم سخی بادشاہ جو کہ سلطان راہی کی آخری فلم ثابت ہوئی اس فلم میں بھی غلام مہیدین نے سلطان راہی کا بہترین ساتھ دیا پھر دوہزار تین میں اپنی آخری فلم لاہوری تھگ میں کام کیا اس کے بعد فلموں کو خیر بات کہہ دیا تقریباً سات سال فلم انڈسٹری سے دور رہے پھر جب انڈسٹری روائی ہوئی تو دوہزار دس میں ایک بار پھر گلو بھائی سلور سکرین کا حصہ بنے فلم ووٹری لے کے جانی جو کہ سید نور کی پروڈکشن میں ریلیز کی گئی اس فلم میں شان شاہد ہیرو جبکہ سائمہ ہیرون تھی اور یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی اس کے ساتھ گلو بھائی ٹی وی پر بھی آنے لگے مختلف ٹی وی ڈرامو میں ادھاکاری کی دوہزار سولہ میں اپنے اکلوتے بیٹے علی مہیدین کو فلم انڈسٹری میں متعریف کروایا فلم کا نام تھا سوال سات سو کروڑ کا لیکن وہ نقام ہو گئی گلو بھائی نے انیمیٹیڈ فلم ڈونکی کنگ نے اپنی آواز بھی دی اگر بات کی جائے گلو بھائی کی ذاتی ازواجی زندگی کا متعلق تو آپ نے اپنے ہی فیملی میں شادی کی جن میں سے تین بچے پیدا ہوئے جن میں دو بیٹیاں اور اکلوتا بیٹا علی مہیدین بیٹیوں کے نام ہے آئیشہ کاشف اور مریم مہیدین حکومت پاکستان کی جانب سے گلام مہیدین کو پرائیڈ اور پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا گلام مہیدین جنہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا کروڑوں روپے کمایا اپنے بچوں کو خوب ایشہ و عشرت کروائی بہن بھائیوں اور ماں باپ پر بھی بہت پیسہ لٹایا اب جبکہ علی مہیدین جو کے فلموں میں تو نکام ہو چکا ہے لیکن ریال سٹیٹ کے کاروبار میں بہت کامیاب ہوا بیٹے نے اپنا باپ کا ساتھ دیا اور ریال سٹیٹ کا کاروبار شروع کیا جسے مالی طور پر مستحقم ہو گئے اب لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں اپنا گھر بنا لیا ہے اور اسی وجہ سے ایک لمبا عرصہ کرائے کے مکان میں زندگی گزاری اور غلام مہیدین صاحب نے خود کو چار دیواری تک محدود کر لیا ہے بڑتی عمر کی وجہ سے صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں خصوصی طور پر کرونا وائرس کے دوران خود کو مکمل لاگ ڈاؤن میں رکھا تقریباً چار دہائیاں پاکستانی فلم ڈچ کو دینے والے گلو بھائی آج کل گھر میں ہی ریٹائرمنٹ کے زندگی گزار رہے ہیں ماری دعا ہے کہ اللہ پاک گلو بھائی کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے دوستو اگر آپ غلام مہیدین صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھنا مت بھولئے گا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکریک بھی نہ مد بھولئے گا اور ساتھ دیا گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی کے نام سے پلیلیسٹ کا لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ پاکستان کے نامور فنکاروں کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اسی پلیلیسٹ میں موجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں